اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سمپل اور آسان سی سٹچنگ لے کر آئی ہوں سلیپس کا جو ہے ہم یہاں پہ ڈیزائن اس کا تیار کریں گے فرنٹ پہ میں نے اس کی لگائی ہے دوری پائپنگ اور یہاں پہ جو ہے میں نے جائنٹ والی جگہ پہ اس کے لیس لگائی ہے ٹھیک ہے جائنٹ لیس آپ نے جب لینی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو لگانا ہے کہ اندر سے جو ہے وہ آپ کی سلائیاں بھی خراب نہ ہو اگر آپ کے پاس بازو کی لیند کا اشیو آ رہا ہے تو تب بھی آپ اس میتھڈ کو فولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں بہت زیادہ آپ کی کٹنگ جو ہے وہ نہیں جائے گی تو یہاں پہ آپ سلیپ کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہمارا سلیپ جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے ایک سلیپ جو ہے میں نے اس کا ریڈی کر لی ہے دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے کس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کی ہے تو یہی میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں سمجھاؤں گی اس طرح کی ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی لاسٹ سیزن میں ٹھیک ہے تو خدر فیبرک کی اوپر وہ میں نے آپ کو سکھایا تھا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بازو کی اوپر جو ہے وہ سلائی کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے یہاں سے میں نے جو ہے سلیپ کی کٹنگ کر لی ہے اور ایکسٹر جو آپ نے اس میں مارجن رکھنا ہے لیسٹ کے لیے وہ آپ نے آدھا انچ کا مارجن رکھنا ہے ٹھیک ہے فرنٹ سے جو ہے وہ آپ نے لیسٹ لگانی ہے یا دوری پائپنگ لگانی ہے تو آپ نے اس کا مارجن بھی رکھنا ہے یعنی کہ ایک انچ ہم جو ہے اس میں سلائی کا مارجن رکھنا ہے فرنٹ اور آرم ہال کی کٹنگ کے لیے سٹچنگ کے لیے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے اس طرح کی لیس جب لگانی ہے تو آدھا انچ آپ نے اس میں اور جو ہے وہ ایڈ کر لینا یعنی کہ ٹوٹل آپ نے ڈیڑھ انچ ہے وہ اس میں ایکسٹرا کپڑا لینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے بلکل بارڈر کے ساتھ اس کو جوڑ کے نہیں رکھنا ٹھیک ہے جب آپ سلائی لگائیں گے تو آدھا جو ہے وہ آپ کی بارڈر پٹی جو ہے وہ اندر کی طرف چلی جائے گی اس لئے آپ نے تقریباً دو پوئنٹ کے برابر اس میں فاصلہ رکھنا ہے سلیب اور لیس کو آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے یعنی کہ سیدھی سائیڈ اس کی آپ نے اوپر رکھنی ہے سلیب کی بھی اور لیس کی بھی تو یہاں پہ آپ نے دو پوئنٹ کے برابر کپڑا چھوڑ کے یعنی کہ دو پوئنٹ کے فاصلے پہ آپ نے لیس کو رکھنا ہے اور اس کے کنارے پہ آپ نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے آپ کی لیس بھی لگ جائے گی کپڑا بھی آپ کو کٹنگ وہ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور داگیں بھی اندر سے وہ نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی سمپل طریقے سے آپ نے اس طرح دونوں طرف پہ سلائیاں لگانی ہے اب یہاں پہ ہم اس کو گم سلائی میں کس طرح سے اس کو لے کے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے فیبرک فول کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو ہماری کناری تھی وہ دوسری سائیڈ پہ آ رہی ہے تو جب یہاں سے ہم اس کی سلائی لگائیں گے تو یہاں پہ آئے گی اس کے کنارے پہ اور بارڈر بھی ہمارا بلکل پورا ہی اس میں آئے گا ٹھیک ہے سٹچنگ کے اندر جو ہے وہ نہیں جائے گا اب یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے اس کی سلائی لگائی تھی لیس والی دوبارہ جو ہے وہ ہم نے اسی سلائی کی اوپر سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے بلکل نیٹ آپ کی جو ہے لیس اس میں لگے گی اس طریقے سے دوسری طرف بھی آپ نے کپڑے کو جو ہے وہ دوسری طرف فول کر لینا ہے اور اس کے کنارے پہ آپ نے سلائی لگانی ہے سلائیاں جو ہے وہ آپ نے دوبارہ سے اسی سلائی کی اوپر لگانی ہے جو ہم نے پہلے لیس والی سلائی لگائی تھی اچھا ان سلائیوں کے لگانے کے بعد آپ چاہیں تو سیدھی سائیڈ سے آپ اس کے کنارے پہ دونوں طرف سلائیاں پہ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس کی اوپر سلائیاں نہیں لگاؤں گی کیونکہ ہم نے اندر سے کپڑا جو ہے وہ کٹنگ نہیں کیا اس لیے خراب بھی ہونے کا کوئی وہ آپ کو ڈر نہیں ہوگا تو آپ اس کو سمپل رکھیں گے تو یہ زیادہ نیٹ لگے گا ٹھیک ہے آپ کا بازو زیادہ نیٹری کے سے جو ہے تیار ہوگا اور اسی میتھڈ کے ساتھ جو ہے آپ اپنی شرٹ کے دامن پہ بھی لیس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈاؤٹ کٹنگ کی بغیر جو ہے وہ آپ اس میں کہیں بھی شرٹ کے اندر جو ہے پینل میں دامن میں یا سلیف میں آپ کو میں لگا کے دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ جو ہے پوری شرٹ کے اوپر لیس لگا سکتے ہیں فرنٹ پہ جو ہے میں نے اس کی دوری پائپنگ لگانی ہے تو دوری پائپنگ کے لیے آپ نے سنگل فوٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو پریس کرنا ہے سیدھی سائیڈ سے اندر سے ہم اس کو تھوڑا سا فول کریں گے اور کنارے کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی پیٹنگ کی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے پیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سلیو کی فائنل لک تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارڈر بھی ہمارے بلکل برابر آئے ہیں سلائی والی سائیڈ سے بھی کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پچھے نہیں ہوئے یعنی کہ سلائیاں جو ہے وہ بلکل آپس میں میچ ہیں ٹھیک ہے دونوں سلیو ہمارے یہاں پر بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ایک کمنٹ کر کے مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ طریقہ اور یہ آئیڈیا کیسا لگا اور اپنے ڈریسز کے اوپر آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی ہمارا سلیو جو ہے یعنی کہ کپڑا جو ہے ہمارا نیٹ رہے گا بلکل بھی واش کرنے سے بھی خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ